غوث آزم بمنی بے ضرور ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ دی ماں مددے تو قادریم نہ رئیہ غوث آزم نی دون جے شیخ احمد بردہ کتب عالمی زنم یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ بیزرد کے تیرے محبوب پہ قربان رہے تم ایسی تصویر کھتے قلب کے آئینے میں سبان اللہ ابھی تو بڑا سلام چل لیا تھا ماں بلا لیکن کوئی بات نہیں آپ دوں سے نواز دے رہیے اور دل سے سبان اللہ با 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 بہا بزار لگتا ہے مدینے میں جو مجیمی ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں تو دن خاندے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رابد مولا تیری رحمت برستی ہے خدا کی فضل سے تھوڑے ہل جاؤ خدا کی فضل سے ہم پر سایا غوث آدم کا ہمارے سر پہ سایا کسی نیتا لیتا کا نہیں کسی منتری سنتری کا نہیں کسی یہ میلے دوئے لے کا نہیں ہم تو خوصل ورابادے ہیں سنی ٹی ٹی ایسے ہم جناب غوث آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ہماری لاج کس کے ہاں کو ہے پگتاد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا ہماری لاج کس کے ہاں کو ہے آدم کی بارے دہائے نور میں دل کی جہرائیںوں کے ساتھ محبت کی تاتھی میں طردوں کی تالی سے جا کر باباد بلند پڑے اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا والاہ علیہ السیدنا وہ بولانا محمدی واری مسلم سلامہ یہ کون سے میدانی جنگا جانے ہیں نہیں یہ تو غلط غلط اور ایک باتہ ضرورت سے جا رہے ہیں تو روکنا بھی اچھا نہیں کیونکہ ایک جلسے میں جب اٹھا حضرت نے بٹھال دیا پھر اٹھا پھر بٹھال دیا پھر اٹھا پھر بٹھال دیا لیکن وہ ایسا بیٹھا سلام ہو گیا سب گھر سے لے گئے وہ بیٹھا ہی رہا تو کہنے لگے پہلے وہ اٹھ رہے تھے اب بات کیا ہے جس لیے ہم اٹھ رہے تھے وہ نوی پر ہو گیا ہے اب رات پر ہو کوئی کوئی کرنے ہوئے تو جانا ہی دوں اللہ اللہ ہم سب کی ہاتھ ہی قبول فرمائے میں اپنے نوجوانوں سے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں بہت دوڑی دیر سلیں میں بھی مہمان ہوں اور مہمان کا دل نہیں توڑنا چاہیے بلکہ مومن مومن کو مومن کا دل نہیں توڑنا چاہیے چاہے دوڑی دیر اگر نین زیادہ لگ رہی ہے تو کم زکم نین کے دھوکے مار مار کہیں تاکہ پتا چلے کل بی بی پوچھے مولانا صاحب نے کم سے تقریر کی تو کہا مولانا صاحب نے تقریر کیا کی انہوں نے تو کہا کہ بقباز کرنا سننا تھا ہے کیونکہ وہ نین میں سن رہتے امام صاحب بہر رہتے مصواق کرنا سننا تھا ہے لیکن نین کے دھوکے میں انہیں بقباز سنائی دیا بی بی سے بک بک دن پر بک بک کی تو آخر میں گھر والے تنگا گیا ہے کون مہادرہ مسئلہ جس نے بتایا کہ بھلا کے لاؤ تو وہاں پہوچھے تو جب تم نے بقباز کرنا سننا تھا ہے گولے بقباز نہیں میں نے تم میں سواق کرنا سننا تھا ہے تو میرے بھائیوں نین کے جھوکے آپ لے رہے ہیں تو نبی کی محبت پر لیجئے اللہ تعالیٰ آج کی نین وہ نہیں بلکہ ایسی نین کے جھوکے لو جس نین سے سونا بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت عطا فرمائے اب ایک بار بھی سکر آکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اجا سبحان اللہ کہنے سے موں کھلا یا بند رہا موں کھل گیا ہے سبحان اللہ کہنے سے موں کھلتا ہے پورے بسندہ پھر کے لوگوں کو چیت کرنا سبحان اور کہنا جرہ موں بند رہے سبحان اللہ کہکے دکھیں تو موں بند رہے گا سبحان اللہ کوئی بھی بھی بھول سکتا ہے کیونکہ جب تک موں کھلے گا نہیں اللہ کا نام آدھا نہیں ہوگا بے شک میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ بولو تاکہ ڈبی دیکھ بھی لے سن بھی لے بسندہ پورے میرے دیوانے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں بے شک اور میرے پیٹے ہو سیادہ کا ذکر بھی سننا ہے ایک بار محبت سے اولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بار دروب پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے شاہر ہندوستان مدہی سر النام بلگلے باگے رضا جناب ڈوکٹر علیہ وآلہ مزلہ اللہ وآلہ وآلہ نے بہت اچھا کلام پڑا ہے میں چاہتا ہوں دو دن شیر میں اس لیے کہ جب تباہ گرم ہو گیا آئے تو توروٹی ڈالتے کیا دیر لے لی ہے دو شیر ہمارے دی سن لیجے نیکن محبت سے آپ کو دے سباہ نبار کہ جلبوں سے محمدی کے سباہ نبار جلبوں سے محمدی کے روشن میرا سینہ ہے جلبوں سے محمدی کے روشن میرا سینہ ہے ہر کعبہ ہے کلیجے میں کعبہ ہے کلیجے میں اور دل میں مدینہ ہے باہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تبیر نعرِ رسالت مصرقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت نعرِ تبیر کہ جلبوں سے محمدی کے روشن میرا سینہ ہے ہر کعبہ ہے کلیجے میں کعبہ ہے کلیجے میں اور دل میں مدینہ ہے کعبہ کلیجے میں تڑپا سبحان اللہ بول لیجے سبحان اللہ اور ایک بات لیجے میں مصافر ہوں اگر تم ایسے ہی چلے گئے تو میں دعا بھی کر سکتا ہوں بات دعا بھی کر سکتا ہوں اور مصافر کی دعا اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے میرے حق میں نائنساوی مت کرنا میں پیسے کی بات نہیں رکھتا ہوں بات میری بات سنلو اس لیے کہ غوثِ عاظب پیرانے پیر دستگیر کی محفل ہیں میرے غوثِ عاظب درسِ نظامی میں تشریف فرما ہے اتنے میں آپ نے چادر اوڑ لی اور چادر کہ بہت تھوڑی دیر کے بعد جب چادر کو ہٹایا تو آپ کو پسینہ پسینہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں ایک مرید نے ایک شاکرد نے بڑے پیارے انداز میں کا سرکار یہ تمہارے لیواز کیوں بھی گا ہوئے ہیں کہا کہ سمندر میں میرا مرید گوت مار رہا تھا اس نے مجھے آواز دی میں اس کی مدد پر میں چلا گیا اور میں اس کا ہاتھ لے کے آ گیا سبحانہ سبحانہ وہ دیکھا ہاتھ غوثِ عاظب کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تو مرید چاہیتا بھولا سرکار ہاتھ تمہارے ہاتھ میں باقی بوڑی کمہ چلی گی پورا چل میں کہاں چلا گیا غوثِ عاظب نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو وہیں پر رہ گیا کہا کہ سرکار پر کیا مدد ہو کھالی ہاتھ لے کے آئے بوڑی وہیں چھوڑایا کیا مدد ہوئی تو میرا غوث بولتا ہے میری باتیں دیاں سے سلو میرا غوث بولتا ہے عبدالقادر دیلانی بولتا ہے محبوبِ زبحانی بولتا ہے خطبِ رب پانی بولتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ اس لئے لایا تھا کہ جب وہ مجھ سے مرید ہوا تھا تو اس نے صرف مجھے ہاتھ دیاتا اپنا دل نہیں دیاتا اگر وہ دل دے دیتا تو عبدالقادر جھیلانی تو بھی لے دے آتا اور پوری بوڑی زندہ لے دیتا بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ادھر دل والے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نہیں میرے سنی مسلمانوں اور غوثِ عاظم کے نام پر تم بیٹھتے ہو میرا غوث باتا ہے جو میرا نام دل سے لے لیتا ہے عبدالقادر جھیلانی اس کی مشکلیں دور فرما باتا ہے میرے پیارے سنی مسلمانوں میرے دوست ازرالہ مرے دوست ازرالہ کتنا پیارا جلزہ ہے کتنا پیارا جلزہ ہے بسندہ پر کے آگن میں کتنا پیارا جلزہ ہے بسندہ پر کے کتنے لوگیں ہوں سب بسندہ پر کے آگیں ہو چکی ہے آج ہوں در در سے آئے رہا ہے اور وہ خیریت سے اپنے پھر پہنچ جائیں میں دعا کروں اللہ تعالیٰ نے گھر تک سلام کیتا ہے تو کتنا پیارا چلزہ ہے پسندہ پورے آگن میں کتنا پیارا چلزہ ہے پسندہ پورے آگن میں خوشیوں کا سویرہ ہے پسندہ پورے آگن میں خوشیوں کا سویرہ ہے پسندہ پورے آگن میں خوشیوں کا سویرہ ہے پسندہ پورے آگن میں میرے سنی مسلمانوں یہ پسندہ پور کی سرزمین ہے جہاں گوثے آدم کا ذکر ہو رہا ہے گیار میں شریف منائی جا رہی ہے آج کی رات کتنی لا جباب ہے میرا گوثے آدم ارسانت فرماتا ہے ایک رات ایسی مقرر کر لو تاکہ جو بھی بھیک مانگنے والا آپ ہے جو بھی عبدالقادر کے در پہ آپ کو کھانی نہ جائے کہا کہ پھر وہ کون سی تاریخ رکھیں آپ ہی آپ ہی اس کا انتخاب کریں اس لیے کہ آپ پیرانے پیر ہیں تو میرے غوثے آدم ارسانت فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دن دسمی کا ہو رات گیار میں کی کی کیا بابا دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی ہے میرے غوثے آدم فرماتے ہیں کہ آدم صفی اللہ کی توبہ بغول ہوئی تو دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی کی حضرت نمو علیہ السلام کی کشری جو دیت پہاہ پر لگی تو دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے باپ سے ملاقاتی تو دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی تھی حضرت عمرہ خلیل اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ عقبت ڈالا گیا ہاں گلے گلدار ہوئی تو دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی کی یہاں تک میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازہ ہے کرولہ میں عون و محمد کی کرکن کٹی تو دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی تھی اب پاس کے بعد اطلب ہوئے تو دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی تھی ارے میرے بھائیو قاسم کی جوانی کرولہ میں لٹی تو دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی تھی حضرت سکیدہ ننہ قرآن لکھت رہے ننہ قرآن لکے اور چاندر اوڑ کے حسین کی پارنہ میں حاضر ہوئی تو دن دسمی کا تھا رات گیار میں کی سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کیجئے نارے تکبیر اور بیداری پیدا کیجئے سستی سے آپ سننے ابھی زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے محبت سے بولیں نارے تکبیر نارے ریسال خالب پر سبحان اللہ خالب پر سبحان اللہ میرا دل ادھر میرے بھائی ہیں میرے بھرگ ہیں ان کی مرضی ہے جہدر دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی ملوی برکتے حتہ فرمائے اللہ تعالیٰ جو آج غوث آزم کی نیاز اور غوث آزم کے نام پر جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ یہی رات کل قیامت میں دن جنت میں جانے کا وسیلہ وجہ ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں فاطمہ تو سہرہ کا واسطہ ہے تمہیں غوث آزم کی ماں فاطمہ امم الخیر کا واسطہ ہے تمہیں مولا کائنات کی ماں بنتِ اسد کا واسطہ ہے آم میری بات سن کے جانا میری بہنوں میری بات سن کے جانا اور یہ پیغام اپنے گھر دیکھے جانا کہ مولانا زاکر حسین آئے تھے انہوں نے تقریر کی ہے لیکن میں آج حضانہ نہیں چاہتا ہوں میرے کار یہ قرآن ڈاکٹر تھا ہم نے بھی بہت حضایا ہے اگر میں حضا ہوں گا تو بات نہیں بنے گی اس لیے کہ اس وقت جہاں بیٹھے ہو میرے سنی مسلمانوں وہ جنت کی کیاری ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اگر نہیں آتا جا بات ہے سبان اللہ نظر نہیں آتا کہ جھولیاں سبی کی پھر دی جاتی ہیں اور دینے والا ہاں دینے والا نظر نہیں آتا تو پر اب کوئی زمانے میں تاچو شریعہ نظر نہیں آتا وہ سے آذر پیرانے پیر تستقیر ارشاد فرماتے ہیں کربلا میں حضین شہید ہوئے تو تم دسمی کا تارات کیا رہی کی تھی آؤ اسی پر ہم چلتے ہیں سکینہ چھوٹا سا قرآن لے کے آئی تمام شہید ہو گئے حسین واقعی رہے اب مجھے اس میں یہ بتانا ہے کہ غوثِ آزم کی کون کس نے ہمیں عطا کیا ہے جو آج غوثِ آزم کی نیاز گیارہی کے مزے لے رہے ہیں میرے بھائی شاعر کہتا ہے کہ عبدالقادر عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی حسین حسین کا صدقہ دے دو کر جو مہربانی عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی جو سنی ہیں ان کے مقادر میں ہے غوث کا مرگا اور میلے مہربانے کھانے کھانے کو حسین حسین کا کچھڑا عبدالقادر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وہ قرآن جس کو قرآن رکھنا بھی عبادت ہے ہماری ماں بہنیں اپنے میکے سے قرآن لائیں ہیں لیکن جس گھر میں قرآن آ گیا اور تلاوت کرنے والے سے زندہ ہے آقا فرماتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کا تواف اللہ کی رحمت میں فرشتے کرتا واہ 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 سبحان اللہ سبحانہ میری پیاری ماں بہنوں تمہیں خاتون جنت کا وازتہ ہے پھر تین دن کی بھوکی پیاسی سکینہ تین دن کی بھوکی سکینہ ہے جس کے سامنے چچا چلے گئے جس کے سامنے قاسم چلے گئے جس کے سامنے علی اکبر چلے گئے جس کے سامنے آمہ محمد بھی شہید ہو گئے اس وقت سکینہ کی سینے سے قرآن تھا لبوں پر کوئی شکوا نہیں تھا اے میرے سنی بسلبر لو ہماری ماں بہنے اگر کوئی تھوڑی مصیتہ مصیتہ پہ تو پورا محبہ ذر پہ اٹھا کے رکھ لیتی ہے کبھی کوئی شکوا کرتی ہیں کبھی کوئی شکوا کرتی ہیں پیٹیاں جب سکرال سے بیکے جاتی ہیں تو ماں سے شکوا کرتی ہیں باپ سے شکوا کرتی ہیں کبھی اس کی شکایت کبھی اس کی شکایت لیکن قربان جاؤ حضیر کے گھر آنے والوں پر کہ سکینہ کی آنکھ میں آنسو ہیں لیکن نہ وہ پہ مسکراہت ہے نہ پانی کا شکوا ہے نہ پھونک کا شکوا ہے پس قرآن سینے سے لگا ہے میرا بزائل بولتا ہے سکینہ کیا بات ہے کہا کہ بابا سب سے شہید ہو گئے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کر آدمی بیٹیاں اپنے باپ کو دے کر آنے والا مانے لگتی ہے اور یہ سوچ بھی ہیں کہ میرا باپ وہی باپ ہے جس نے امیلی پکڑ کے چلن سے کھایا ہے وہی باپ ہے کہ جس نے مجھے نیوالے اور ٹکڑے روٹی کے دیئے مجھے سیرے سے لگایا لو رویاں دی مجھے کھلونا لاتے دیا بیٹی بھول بھی نہیں لیکن قسم خدا کی حسین کی بیٹی کا انداز دیکھو کہ نہ کچھ شکوا یاد آرہا ہے نہ کوئی سونا یاد آرہا ہے نہ چاندی یاد آرہی ہے نہ کوئی زمین کا ٹکڑا یاد آرہا ہے حسین کی بیٹی کو تین دن بھونکے رہنے کے بعد میں بھی گناہ کار امت مطمئنہ کی یاد آرہی ہے اے بابا مجھے تم میدان میں لے کر چلو کہا کہ بیٹی کیوں جانا چاہتی ہے بولے میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ میرے نانا نباب رات رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے ان کی پکس کے لیے رویا کرتے تھے اے میرے بابا ہوتے سکینہ کو لے کے تو چلو اگر کوئی سالم تلوار چلاوے تو میری کرتن بڑا دینا کوئی تیر چلاوے میرا سینہ بڑا دینا اگر میری کرتن بابا پٹ بھی جائے میرا سینہ زکری ہو بھی جائے تو میری بھوپی کے پاس میرا لاشا ہت لانا میری امی کے پاس میرا لاشا ہت لانا پہین بننی سی قبر بنا دینا دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب خلا میں نبی جاتا ہے تو اس کی قبر میں بہد نامہ رکھا جاتا ہے لیکن میرے بابا تو سکینہ کی قبر پر عائد نامہ مد رکھنا بلکہ اوپر یہی ننہ قرآن رکھنے کہا بیٹی یہ ننہ قرآن رکھوانا کیا کہتی ہے اے میرے بسنطہ پر کے سنی مسلمانوں آسو امپت پر کے آگ دل کی قیرائے رہے تکریر سو دو دو میرے سنیوں تو حسین کی پیٹی کہتی ہے بابا میری قبر پر قرآن رکھنے کہا کہ دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ مومنوں کی بیٹیاں نہ سونے سے پیار کرتی ہیں نہ چاندی سے پیار کرتی ہیں نہ زمین سے پیار کرتی ہیں نہ دکھنے سے پیار کرتی ہیں نہ مکم سے پیار کرتی ہیں نہ چاندی سے پیار کرتی ہیں ارے مومنوں کی بیٹیاں تو قرآن سے پیار کرتی ہیں بابا بابا نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت شہنشاہِ خطابت نارِ حیر میرے سنی مسلمان تمہارے قرآن قرآن کا دیکھنا بھی بات اچھے ایک بات کہی قرآنِ عظیم کتنی اچھی کتاب ہے کتنی پاکیزہ کتنی مرتبے والی کہ ہم ایک تھان میں سے کپڑا لے کر آئے ہم نے اسی کا پیجامہ بنایا اسی کا کرتا بنایا تھوڑا سا کپڑا رہ گیا قرآن کی طرح نظر گئی ہے تو کہا کہ اس کا زلان سل دیا جائے اس کا کلاب سل دیا جائے قرآن کا کلاب سل دیا جائے اب بتاؤ غیر آپ اپنے دماغ سے سوچ کر بتانا کہ اسی تھان میں سے پیجامہ بنا ہے اسی تھان کے ٹکڑے میں سے کرتا بنا ہے اسی کپڑ تھان کے ٹکڑے میں سے قرآنِ عظیم کا غلاب بن گیا ہے تو میرے سنی مسلمان لو پسندہ پھر میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جائے وہ انپڑھ سہی لیکن جب قرآنِ عظیم کو دیکھے گا تو پہلے بزو بنا بے گا اس کے بعد میں قرآن کے قریب جائے گا تو سب سے پہلے اسی کپڑے کو چھوے گا جس کپڑے سے ہم نے پیجامہ بنایا ہے جس تھان سے ہم نے پیجامہ بنایا ہے تو پتا چلا کہ اسی تھان کا ٹکڑہ قرآن سے نصبت رکھ گیا ہے تو قسم خدا کی پہلے کے کپڑے کو چھوما جایا ہے سبان اللہ اچھا ایک بات ہے یہ رہل بنتی ہے ہم نے ایک لٹھا لیا اور ایک ٹکڑے سے ہم نے اپنے پنڈوں بنے دروازہ بنایا اور تھوڑی لکڑی بن گئی تو ہم نے کہا ہے اس کا رہل بنا دی قرآن عظیم رکھا جائے گا قسم خدا کی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے اگر ضرورت پڑے گی تو چوکھٹ جلا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو ہم دروازہ جلا سکتے ہیں لیکن قرآن عظیم رکھ کر جس پر پڑھتے ہیں ارے جان دے سکتے ہیں پسند پر کا نوجوان اپنی جان قربان کر سکتا ہے لیکن اس لکڑی کو آگ میں نہیں ڈال سکتا آباز دے گا اس لکڑی کو نسبت قرآن سے ہو گئی ہے جسے قرآن سے ہو گئی ہے اسے نسبت مدینے والے سے باہ 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 مجمیر والے سے ہو گئی ہے میرے سنی مسلمان میری ماں بہنوں جلسہ سجانے کا مطلب تب ہے کہ صبح کو قرآن پڑھنا نوجوانوں تم نماز فجر پڑھنا میرے سنی مسلمانوں فجر کی نماز میں کہہ رکھتے ہیں ایک گاؤں مہمان گئے بھلا سندھا سادھا گاؤں تھا تو گھر والا نمازی اور مہمان کبھی پہنچ گئے عید میں تو پہنچی گئے نہ تو عید تک کی نہیں جاتے تھے لیکن جب وہاں مہمان بن کے پہنچے تو بی 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 ساتھ میں تھی بی بی پڑھی لکھی تھی تو اس نے اٹھایا کہا کہ جاؤ بھوگ چلے گئے فجر میں تو ہی چلے جاؤں تو یہ سست آدمی اتنی دیر میں پہنچے کہ جماعت ہو چکی تھی اب انہوں نے جیسا تیسا بجو بنا کے بعد میں اب یہ اکیلے رہ گئے سوچنے کیا کیا جائے کیا کیا جائے نیت بانی نماز پہ نماز نماز پہ نماز پڑھتے پڑھتے صورت نکل آیا امام صاحب بولے آج ناستہ میں نہیں کروں گا تیت تس سے ہی میں ناستہ کروں گا جب آئے پسی نہ پہنچ بولے چچا کہہ رکت پڑی ہے تو بولے امام صاحب پوری پچیس پڑھ کے آئے ہیں امام صاحب نے کہا اے صحیح بتا صحیح بولے پھر پچاس پڑھ کے آئے ہیں سمجھے ہیں امام صاحب کو اور گسانہ تھی ہے تم ہوتے تم ہی گسانہ تھی چار کی پچاس بولے پچپن پڑی مانو یا مرمانو السلام علیکم بارہم سمجھے بھاگ کے چلے گئے پیچھے پیچھے امام لگے کہ اب بھی وقت ہے اس کی نماز صدار دی جائے اب بھی وقت ہے پیچھے پیچھے گئے جا کے دروازہ ایک دم کھولا اور ایک دم پھڑاک سے بند کیا بی بی آئی بات کیا ہے بولے خاموس رہنا سب کچھ کرنا دروازہ مت کھولنا بولے کیوں بولے امام صاحب سے میرے پیچھے آ گئے ہیں بولے کیا بات تھی بولے انہوں نے پوچھے کہہ رکعت پڑی میں نے پچیس پچیس سے پچاس پسپن کہے کے چلایا تو بی بی بولی کمال ہے چار کہہ دیتے چار تو کہنے لگا اگر میں چار کہہ دیتا جو پچپن نہیں مانا ہے اگر چار کہہ دیتا تو بہی پٹک پٹک کے مارتا اتنا موٹا تاجی امام ہے مجھے گھر کہاں نے دیتا اس لیے میرے بھائیو گوھر کرو نماز پڑھتے ہو ارے نماز پڑھتے ہو پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمہیں بھی سب کو نماز پڑھنے کی توفیق تا فرمائے لیکن آؤ نماز کی بات آگئی ہے میرے سنی مسلمانوں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دو آنکھیں بڑی لا جواب ہیں میرے بزرگوں گوھر سے سنو دو آنکھیں دو آنکھیں بڑی لا جواب ہیں اور ادھر شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کی راہوں میں یہاں سب کی پیچھی ہیں آنکھیں ان کی راہوں میں یہاں سب کی پیچھی ہیں آنکھیں کہ ان کی راہوں میں یہاں سب کی پیچھی ہیں آنکھیں جن کے صدقے میں زمانیں کو ملی ہیں آنکھیں جن کے صدقے میں زمانیں 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 سبان اللہ کیا بہتا ہے جاندی تاروں میری آنکھوں کی زیارت کر لو چاند تاروں میری آنکھوں کی زیارت کر لو میں نے سرکار کے تلوے سے ملی ہیں آنکھیں سبان اللہ بہتا ہے دو آنکھیں بڑی لا جواب ہیں آجا آپ کے پاس میں کئے آنکھیں آجا دو ہیں سبان دو آنکھیں تمہارے پاس ہمارے پاس ہمارے قاری صاحب کے پاس ساج رضا کے پاس دو آنکھیں ہیں لیکن ابو پکر کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ وہ کونسی دو آنکھیں ہیں جو لا جواب ہیں ہم میرے بذرگو سننا میرے نوجوانو سننا میرا نبی بولتا ہے اور مسکرا کے آقا بولتے وہ آنکھ بڑی لا جواب ہے جو ماں باپ کو محبت سے دیکھا کرتے ہیں باپ 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 کیا بات ہے وہ آنکھ بڑی لا جواب ہے جو ماں کو محبت سے دیکھے باپ کو محبت سے دیکھے امام کو محبت سے دیکھے مسلمان کو محبت سے دیکھے سبان اللہ وہ آنکھ بڑی لا جواب ہے کہا یا رسول اللہ دوسری آنکھ کیا ہے تو میرے آقا ارشاعت فرماتے دوسری وہ آنکھ لا جباب ہے جو راج کے آخری پیر میں رو رو کر اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اپنے بی بی بچوں کے لیے برطت کی دعا مانگے وہ آنکھ بڑی لا جباب ہے جو اللہ کے خوف میں رویا کرتی ہے جو اللہ کی آدھ میں رویا کرتی ہے اے میرے سنی مسلمہ لو تم نے جشنِ غوصلورا سجایا ہے تو آج سے تم آخری پیرائے عشاء کی نماغ پڑو اس کے بعد رو رو کے دعا مانگو یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہماری بستی پہ رحم فروا یا اللہ ہمارے مسلمانوں پہ کرم فروا اللہ ہماری بیٹیوں پہ کرم فروا اللہ ہمارے بزرگوں پہ کرم فروا تو دوسروں کے لیے دعا مانگے گا عبدالقاتر بولتا ہے بھلا تیرا پہلے ہو جائے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ میرے پیارے سنی مسلمانوں لیکن کیا بتایا جائے آج کل کا انتاز بہتی نرانہ چل آئے ایسا چل آئے کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے لیکن آؤ میرے سنی مسلمانوں میرے حسین کو سب کی فکر ہے میرے غوث کو سب کی فکر ہے اہاں بات یہ تھی کہ ایک جگہ تقریرِ کمام صاحب بول ہے خرسی بیٹھ گے جب آنکھ کھول کے دیکھی پورا گاؤں بائے ایک ہی بیٹھا رہ گیا کہا کہ چلو کیوں سب نے نہیں سنی ایک نے تو سنی کھڑے ہو کر بولا مولانا بس کھاموس ہو جاؤ تم بولے بات کیا ہے بولے میں نے تمہاری ایک نہیں سنی بول پھر بیٹھے گئے جس کرسی پہ تم بیٹھے ہو ہماری ہم اس لیے رکے رہے کہ تم بات بند کرو میں آر یہ سوپہ لے کے گھر جاؤں ورنہ صبح کو لڑکے کی بی بی نے تلاش کیا تو گھر میں جھگڑا ہو جائے گا سمجھ رہے تو آپ میرے پیارے بھائی جرد یہاں سے تو بہر سے سنو اور ایک نہیں اب تو تم سنو یا ما سنو لیکن ہم پورے چار بجا کے ہی جائیں گے انشاءاللہ تیار ہیں تیار ہیں دل لگا کے سبحان اللہ بول دیجئے آتدھا پر بول دو یا رسول اللہ شاعر بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کونینے اور قلب پہ قبضا لیے ہی 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 وہ لوگ تھے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے لیکن جو بیٹھے ہوئے قسم خدا کی کہ کونینے اور قلب پہ قبضا لیے ہوئے سبحان اللہ کہ کونینے اور قلب پہ قبضا لیے ہوئے قبضا لیے ہوئے اور بیٹھے ہیں دل بیٹھے ہیں دل میں گمبد خزران بیٹھے ہیں دل میں نعرے تکبیر نعرے رسال مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت علامہ زاکر حسین صاحب کی ملا نعرے تکبیر قمبد خزران لیے ہوئے اور آبا 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 سکربلا میں یہی کہہ کے سو گئے یہی کہہ کے سو گئے اٹھوں گا میں حسین کا جھنڈا لیے اٹھوں گا میں حسین کا جھنڈا لیے اور آپ جھنڈے میں ہی بیٹھے ہیں اٹھوں گا میں حسین کا اس پہ نعرہ ہونا چاہیے حق ہے یا نہیں شیر پہ نعرہ لگے تم آبا سکربلا میں یہی کہہ کے سو گئے یہی کہہ کے سو گئے اٹھوں گا میں حسین کا جھنڈا لیے نعرے تکبیر اٹھا کے استقبال کے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت جشنِ غوثُ الوراکُ الفرز عشق محبت عشق محبت میں اٹھوں گا میں حسین کا کہ گھبرا کے بہی تھم گیا توفانِ حوادس آئے جو غوث پاک آئے جو میرے خواجہ ٹنڈال آئے جو بابا بابا سباناللہ 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 سکینہ کی چلے ہی تھی لیکن تمام شہید ہو گئے میرا حسین ہے میدان میں جانا چاہتا ہے اتنے میں زین الاعودین ٹنڈال ٹے کڑ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا بابا مجھے جانا ہے کہا بیٹا تجھے زندہ رہنا ہے میری گردن کٹ جانے کے بعد میں کوئی شہید نہیں ہوگا کہا کہ بابا مجھے کیوں روکا جا رہا ہے قاسم کو نہیں روکا علی اکبر کو نہیں روکا یہاں تک کہ علی ازگر کو بھی تم نے نہیں روکا مجھے کیوں روک رہے ہو میرا حسین بولتا ہے میں تیری پست میں تیری نسل میں دیکھتا ہوں یہ کیسا بیٹا آئے گا ہم تو گردن کٹا کے دین بچا رہے ہیں بھوکے رہ کر دین بچا رہے ہیں پیاسے رہ کر دین بچا رہے ہیں بیٹوں کو قربان کر کے دین بچا رہے ہیں لیکن تیری نسل میں یہ کیسا بیٹا آئے گا ہم تو گردن کٹا کے دین بچا رہے ہیں وہ پیالہ دکھا کے دین پھیلاتا چلا رہے ہیں بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پیالہ دکھا کے دین پھیلاتا جائے گا سین الاپ دین بولتے بابا مجھے اس کا نام بتا کے جاؤ جو میری نسل میں بیٹا دے گا پیالہ دکھا کے دین پھیلائے گا تو میرا حسین بولتا ہے کہ اس کا نام خواجہ مہین الدین چشتی ہو آجا مہین الدین چشتی تو زین الدین بولتے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم نے حضرت امام حسن کے بیٹے کو مدینے میں کیوں چھوڑا کہاں بیٹا میں نے امام حسن کے بیٹے میں جب دیکھا تو ان کی پشت میں دیکھا ایک ایسا بیٹا آ دے گا کہ ہم دین بچا رہے ہیں وہ دین قیامت تک فیلاتا جائے گا کہاں بابا اس کا بھی نام بتا دو تو میرا حسین بولتا ہے اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا خود پر ربانی ہوگا میرے بھائیوں تو خوص آدم حسین سے ملے گا کیا بات ہے سبان اللہ کین سے ملے بولو یا حسین پاک نے ہمیں غوث بھی دیئے خواجہ بھی دیئے جب ہی تو خواجہ کی بات آتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کچھ کہہ دیا جائے کہ ہم پل کے بچاں بیٹھے کہ ہم پل کے بچاں بیٹھے تو ہری ڈگری آمان کہ ہم پل کے بچاں بیٹھے تو ہری ڈگری آمان اے خواجہ پیاں آجا اس دل کی کٹھری واہ 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 سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات زندہ بات سبان اللہ کیا بات میں خواجہ کے ایک وقت نہ اشارے سے بھرلائے انہ ساگر چھوٹی سی کٹری واہ 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 سبان اللہ سبان اللہ کیا بات میں شریف بالے پیر مشہور ہو گئے کیا بات اور ایک بات سنو مصر کی دھرتی پر ایک سید شریف احمد نام تھا غریب تھے غریب تھے غور فرمائیں جو نیاز کرتے ہیں پتیلہ پکاتے ہیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں غوث آدم کی نیاز میں کچھ لوگ ہیں جو بیدت کہتے ہیں شرک کہتے ہیں کہنے دیجئے تم اپنا کام کرتے رہو اس لیے کہ جب اٹکتی ہے گھننی تب بولتے ہیں سننی اور نکلتی ہے گھننی تو بھول جاتے ہیں سننی ایسے ایک لفٹس کے پین پہ چڑ گیا بیوی کے کھنے پہ چڑ گیا چڑ تو گیا لیکن نیچے دیکھا کہنے کا باپرے باپ باپرے باپ باپرے باپ کیسے نیچے آؤں کیسے نیچے آؤں تو اس نے بھورن وہیں پر ہاتھ اٹھا کے داداں بھی ہاں اگر ہم نیچے آگئے پولے سو روپے کی چڑ آویں گے لیکن سرکتے سرکتے ادبرم آگئے بولے سو کی نہیں تو پچاس کی پکی اور نیچے آگئے بولے اب تو پچاس کی بھی نہیں پچیس کی پکی ہے اور نیچے آگئے بولے اب تو پچیس کی بھی نہیں کان پکڑے نہ چڑوں گا نہ ہی چڑاؤں گا نہ چڑوں گا میرے پیارے بھائیوں سنی مسلمانوں اور پر ایسا عالم ہو چکا ہے سمدھرے موقع آبے آئے ہے تو بہت بڑیا ہے اور موقع آبے یہ شرک ہے یہ فیضت ہے خیر ہمیں اس پہ نہیں جانا ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ غوث آزم کی نیاز میں برکتیں کتنی ہیں مصر کی سرزمین پر سید شریف اے من پہلے دن غریب تھے تو انہوں نے اتنی چاول پکایا دوسری سال برکت ہوئی پتیلہ رکھ دیا تیسری سال برکت ہوئی دو پتیلے رکھ دیا چوتھی سال برکت ہوئی تو پتیلوں پہ پتیلہ ایک دن ایسا آیا کیا روی کا کہ پورا مصر سید صاحب کے گھر میں کھانا غوث آزم کے لنگر کا کھاتا رہا میرے بھائیوں لیکن ایک سال ایسا آیا موت تو سب کو آنی آپ کو مرنا سب کو مرنا لیکن کہاں مروگے کیسے مروگے یہ پتہ نہیں کہاں مروگے کیسے مروگے کم مروگے یہ پتہ دیں اتنا پتہ ہے کہ مریں گے موت آ دیں گے نماز جنازہ پڑھتے ہوگے نماز جنازہ اور کرو اس جیس پر لوگ اگر ہمارا عزیز ختم ہو گیا تو ہاں ہاں بڑے بھائیوں چلے گئے ختم ہو گئے اچھا کب گئے کتنے ٹائم گئے کتنے ٹائم ان کے مٹی لگے سمجھے اور کچھ نہیں پڑھ رہا ان اللہ یہ بھی نہیں پڑھ رہا سمجھے دعائیں بھی نہیں کر رہا اور یہ کہاں کتنے ٹائم تفن ہوں گے سمجھے تو میرے سمجھے مسلمانوں میرے دوستوں اس وقت ہمیں دعائیں مغفرت کرنا چاہیے ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یا اللہ اس کی بکشش فرما اس کی مغفرت فرما یہ سفر اس سے آسان فرما لیکن میرے بھائیوں گئے کہاں وہ بڑے بھائیوں کتم ہوگا جا رہے ہیں چلے گئے مو بزکاتے ہو گیا وہاں پہنچے جنازہ تیار ہوا اپنے آپ برا مطمانی کھراپات تو اتنی ہے لیکن جب وہاں پہنچے آئے ہائے تو چار آدمی پیچھے کھڑے ہیں باقی آئے ہائے سارے جہاں سے اچھا ہی ہم لوگستان ہمارا برا مطمانی چار لوگ نمازے جنازہ میں شریک اور باقی سب ادھر ادھر کھڑے ہیں ہم نے ایک سے پہنچا کیسے آئے ہو بولے ہمارا گاؤں بہت دور ہے یہ ہمارے سنجلے بھئیہ کے بھئی سالے تھے اس لئے ہم آئے ہیں ہم تکاہ کے لئے آئے ہو دفنانے آئے ہو آئے تو نمازی جنازہ بھی پڑھ لو کیونکہ جب آئے ہو میت میں تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ پاک ہوں یا آئے یا نا پاک ہو ہاں تو ایسا کر رہے ہیں پاک تو ہیں ہم نے پاک ہو تو یہاں کیا کر رہے ہیں جماعت میں شریف ہو جاؤ میرے پیارے بھائی امام جو ہوتا ہے دعا مانگتا ہے اللہم مغفر لے ہائینا یہ دعا پڑھی اللہم مغفر لے ہائینا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے آئے ہیں مردے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلے زندے بخشے جا رہے ہیں اور زندے اتنے ایسے ہیں مکار کہ وہ پینٹ میں ہاتھ ڈالے بہت دور کھڑے بہت دور کھڑے اور مشورہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان میں پاکڑ ہوتی قبرستان میں یہ ہوتا یہ آمدنی بڑھتی وہ آمدنی بڑھتی اچھا اس آمدنی بڑھتی اس آمدنی بڑھتی قبر کو دیکھ کر رو کہا کہ یہ قبر والا اچھا ہے جو موج کی در سے دور ہو گیا سوال پرشتوں کی سوالوں سے بھی یہ دور ہو گیا اب یہ عزام میں ہے یا یہ جنرک کی ہوا کھا رہا اگر نہیں تو دعا کرو یا اللہ یہ قبر والوں پر رحم فرما غوثِ عظم ایک راستے سے نکلے تو ایک قبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا مریدو یہ قبر والا ہے بغداد کا رہنے والا ہے اور تجارت کرنے والا سوداگر ہے یہ کبھی ہماری سانکا سے گدرا سامنے سے بولے سرکار ہم نے نہیں دیکھا بولے پھر اس کی زبان پر ہمارا نام سنا نہیں سنا کیا کبھی ہمارے مرید سے محبت کرتا تھا ایک نکاح محبت کرتا تھا غوثِ عظم نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اس کے بناہوں کو مت دیکھ اس کی خطائیں مت دیکھ بلکہ عبدالقادر جیلانی سے جو محبت کرتا ہے یہ اس سے محبت کرتا تھا اللہ اسی محبت کے صدقے میں اس کو جنت عطا تھا کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے پھر بعد میں دعا کرتے ہیں لے میتنا اللہ میت کو بخش دے سمجھ رہے ہیں تو ہمیں نمازی جنازہ میں شریک ہونا دی اور مٹی مٹی جو دیتے ہیں مٹی منہا خلق نکم وفیہ نویدکم ومنہا نکر جکم تارتہ نکران بہت سے لوگوں پہ تو بوجھ پڑ جاتا ہے تھوڑے لچے ہلسنے کے بعد تھوڑی مٹی لی آیا ہے ایسے کر رجز کرین پاٹتے ہوں کہ لب بھر کر مٹی لو منہا خلق نکم وفیہ نویدکم ومنہا نکرزکم تارتہ نکران تین لب بھر کر مٹی دو فائدہ یہ ہوگا قیامت کے دن تیرے نیکیاں کم رہ جائیں گی گناہ زیادہ ہوں گے تو اسی نیکی والے فلے میں وہ مٹی رکھتی جائے گی اللہ میرے نیکیوں کو بڑھا دے گا کرم فرمایا تو اللہ تجھے جنت بھی عطا کر دے اور نہیں کرتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں میرے بھائیوں تو وہ شریف مند چھوٹا سا پتیلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا پورا بغداد کھاتا ہے ایک دن ایتا ہوا کہ شریف مند بیمار پڑ گئے اور اپنے بیٹے کو شام کو بلائیا بیٹا انتظام لنگر کا ہو چکا ہے تب یہ صحیح نہیں ہے اگر میری روح نکل جائے تو تو مجھے اسی کمرے میں چادر اڑھا کے لٹال دینا کبھی لپر مدلانا نہ پڑوسیوں سے کہنا میرا باپ چلا گیا نہ تو کسی سے کہنا ورنہ غصے آدم کی نیاز میں پڑھا جائے گا لیکن میرے بھائیوں آخری پہر آیا تو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اب جس کے سامنے باپ دم توڑتا ہو جس بیٹے کے سامنے باپ دم توڑتا ہو اس وقت باپ بیٹے کے کلیجی پہ کیا گزرتی ہوگی بیٹے بیٹا دیکھتا ہوگا کہ آج میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے میرے بھائیوں اس وقت بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی لیکن دیوانہ دیوانہ ہے میرے بھائیوں ادھر روح نکلی ادھر چادر اڑا کے باہر آیا لنگر کا یار ہوا حضر کی ازان ہوئی نماز ہوئی اعلان ہو گیا آؤ کھاؤ گوسے آدم کا لنگر ہے میرے بھائیوں اثر تک لنگر چلتا رہا سب نے کھایا آواز دی کوئی باقی تو نہیں تو ایک بزرگائے نوری چہرے والے ہیں چپہ پہنے ہیں ہاں ہاں میں باقی رہ گیا ہوں دسترخان بچھایا اب یہاں پر ایک سوال اور سن لو ہم ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں میں ٹیبل بند کرانے نہیں آیا ہوں میں ٹیبل پہ آپ کھانا کھاتے ہیں ہم نے دیکھا ٹیبل پہ کھانے والا بندر کی طرح کھا رہا ہے بڑا تو نہیں ماننا بندر کی طرح گرم روٹی آئی تو پیچ پیچ کیلئے کورے کورے نیچے تھے اسے یہی پتہ نہیں کہ اللہ نے آج کا رزق اس کے گھر ہمارا لکھا ہے روٹی ہاں پکڑو اللہ نے تیرے مقدر کی لکھی اب تو روٹی کو توڑ کے زمین پہ ڈال لائے تو تیرا رزق ہی تو کم ہو رہا ہے گوھر کرو رزق کم ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں بیچ بیچ کی کھائی اور باقی زمین پہ گھرائی اور اگر ڈھونگا ہاں تا جائے آئے تو ٹانگ پہلے سرکاوے گا اس کے بعد میں ڈھونگا ایسے دوسرے طرف پھیکے گا جیسے دلی کو کوریل کرتا ہوگا ٹانگیں اب بھی دلی کو کوریل کر رہا ہے میرے پیارے سنی مسلمان عمر فاروق آزم ہیں میرے سرکار کے توم خلیفہ امیر المومنین راستے سے گزرے ٹکڑا روٹی کا ملا چوما ساپ کیا اور غلام سے کہا یہ رکھ لے آج کا کھانا دوپیر کا یہی ہو شہنشاہ بادشاہ ہو کے بھی یہی سوکی روٹی کا ٹکڑا دینا آخر میں دیکھا دوپیر آیا تو نوکڑ پہ پوچھا یہ روٹی کا ٹکڑا کہاں اللہ کہا وہ تو میں کھا گیا میں کھا گیا آپ نے کہا تم نے کھا لیا باد کیا ہے بولے میں نے آقا کی زبانی سنا ہے کہ جو زمین سے رزق اٹھا کر اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک میں نے کھا لیا عمر پارو کے عظم مسکر آئے اور کہا تو نے کھا لیا تو میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا اللہ نے تجھے گناہوں سے آزاد کیا میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا سوکی روٹی کا ٹکڑا کتنا شاندار ہے سمجھ رہے لیکن ہم قدر نہیں سمجھتے ہیں میرے سنی مسلمان اس چیز پر گوھر کرو ہم پانی پیتے ہیں پانی پینے پہ کوئی گوھر نہیں ہے میرے بھائی امام صاحب نے مسئلہ بتایا سیدھے ہاں سے پانی پیو اگر ہم بائیں ہاں سے پی لیں گ تو کی نقصان ہے کیونکہ امام کو چار آدم میں جلیل کرنا چاہے رہے اگر ہم بائیں ہاتھ سے پی سرابی 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 رازی رہتا ہے جھونٹا جھونٹے کوئی جھل پاتا ہے نقصدی نہیں ہے ہی دنیا سے چلا گیا اس کا لاشا رکھا ہوا ہے میرے سنی مسلمانوں یہ عزیزوں کو پتا چلا محلے والوں کو پتا چلا سب اپنے دا تلے امیت دواتے رہے وارے واہ بیٹے تُو نے جو صبر کیا ہے اللہ تجھے توفیق عطا فرمائے تیری مدد فرمائے لیکن میرے سنی مسلمانوں جب جنازہ لایا گیا اس میں مہان آنے والے نے اس اللہ والے نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیئے یا اللہ زندگی دینے والا تُو موت دینے والا تُو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی عطا فرما اتنا کہا کہ وہ شک اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں سب باپ بیٹے ملنے لگے عزیز و اکارم ملنے لگے لیکن وہ اللہ والا چلا گیا اب بیٹاں ڈھونڈ رہا ہے کہ جس نے میرے باپ کو دوبارہ زندگی دیئے وہ کون ہے اب باپ نے پوچھا بیٹا کیا تلاز کر رہا ہے کہا کہ میں انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے تمہیں زندہ کیا ہے تو پاپ کہنے لگا بیٹا وہ بگداد میں ملیں گے اس لیے کہ میں ان کی نیاز کرتا تھا میری روح نکل گئی تو جلانے والا میرا عبدالقادر جیلانی ہے محبوبِ صبحانی ہے خطبِ رب پانی ہے جو مصر میں آ کر مجھے زندگی دے کے بگداد میں چلے گئے میرے بھائیوں سننیوں تم سب غصے آزم کی نیاز کرتے ہو جلسہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تمہاری کمائیوں میں برکتی حطا فرمائے ہماری بستی میں مسجد ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کو حباد کریں بیٹی بیٹے اللہ نے تمہیں دیئے ہیں تو بیٹیوں کو عالموں کے پاس بھیجو تاکہ بیٹیاں قرآن پڑھیں گی آج ہمان ہم نے اپنی بیٹیوں کو بڑے بڑے موبائل دے دیئے ہیں جن ہاتھوں میں موبائل نے قرآن ہونا چاہیے تھا حدیث ہونی چاہیے تھیں آج ان کے بڑے بڑے موبائلوں کے ہاتھ میں ہیں نوجوانوں کو دیکھو اگر کہیں پہنچ جائے کسی کی نہیں سنتے ہیں میرے پیارے بھائیوں نظر موبائل کے جمتی ہے ہاں تمہیں موبائل ہے موبائل ہے تمہارے پاس نظر جمع رہے ہیں تو کم سے کم اسی موبائل میں کاری قرآن کو ہی بھولا لیا کرو شائر اسلام کو بھولا لیا کرو علماء اکرام کو بھولا لیا کرو میرے پیارے پیارے بھائیوں ان کی تقریریں ان کی نا سنو گے تمہاری ایمان میں چمک پیدا ہوتی جائے گی اے ایمان والو اللہ سے درو سچو کے ساتھ میں ہو جاؤ اب ایمان والا سب اپنے آپ کو پہتے ہیں اچھا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ رہا ہوں ہے بھی ایمان نہیں پورے بسنطہ فرمے صبح ٹیلیو اور کئیوں کے بھی ایمان کون ہے گون ہے سب کہیں گے بھی ایمان تو کوئی نہیں ہے اور ان سے کہا ہم میں ایمان والے کی سروے کر رہا ہوں ایمان والا کون ہے تو جو دکان چلا رہا ہے وہ کہا گا سب سے پہلے میرا نام دیکھ کہ میں ایمان والا ہوں چاہے وہ کچھ کرے سمجھ رہے ہیں چاہے کچھ کرے لیکن سب سے پہلے میں ایمان والا ہوں چور سے پوچھو تو کون ہے وہ کہے گا میں بھی ایمان والا ہوں سب ایمان والے ہیں یا اللہ سب ایمان والے لیکن پہچانے میں نہیں آ رہے ہیں اللہ کیا پت کیسے معلوم ہو کیا جائے تو آواز آئی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو قرآن کے قریب ہے ایک قرآن حرم مسئلے کا حل ہے لیکن بتا ایمان والا کون ہے تو قرآن کہتا ہے آمنوں کو دل سے سمجھ لو آمنوں میں چار حرف ہیں علیف میم نون وعا اب اس سے پتا چلا علیف سے اللہ کو وعدہو لا شریف مانو ایمان والا ہے میم سے تمام نبیوں کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو سمجھ رہے ہیں ایمان والا نون سے تمام نبیوں کو مانو ایمان والا وعاو سے تمام ولیوں کو مانو ایمان والا ہے تو ہم سب ولیوں کے ماننے والے ہیں میرے پیارے بھائیوں جو ولیوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں نبی کو مازاللہ اپنی تڑھا کہتے ہیں وہ تو ایتے ہو گیا جیسے نکلو کے چڑیا گھر میں گئے تو دیکھا سب پرندے خوشیاں منا رہے ہیں گدھا خاموش کھڑا ہے پانچ دن کے بعد گئے تو سب پرندے چرندے خاموش گدھا تو ٹانگ سے کود رہا ہے تو چڑیا گھر کے مالک سے کہا بات کیا ہے پانچ دن پہلے گدھا خاموش تھا سب بول لہے تھے اب گدھا بول لہا ہے سب خاموش ہیں کہیں لگا پانچ دن پہلے ایک آدمی آیا تھا کوئی بات کہکے گیا لوگوں کی اسی ٹیم سمجھ مانگی چڑیا گھر کے پرندوں چرندوں کی اور گدھے کی پانچ دن کے بعد سب پرندے آئی ہے تو پتہ لگا لکھنو کا چڑیا گھر کا چار پیر کا گدھا پانچ دن میں تو سمجھ گیا لیکن دو ٹانگ کے گدھے ہیں بڑھے ہو گئے اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انہیں سمجھانے کے لیے آلہ حضرت کا شیر پڑھ دینا آج لے ان کی پناہ اور مدد ماہوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بما لینا اللہ بلا السلام علیکم ورحمت اللہ مجھ سے جو غلطی خامی ہوئی ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں سب لوگ پڑھ جئے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ